پیغمبر محمد پر ٹپڑی کرنے کے معاملے میں اب آتنگوادی سنگٹھان الکایدہ نے بھارت کو دھمکی دی ہے الکایدہ نے چٹھی جاری کی اور کہا کہ ہم یعنی الکایدہ کے آتنگوادی پیغمبر کے اپمان کا بدلہ لیں گے ہم یعنی الکایدہ کے آتنگوادی اپنے اور اپنے بچوں کے شریر میں وزکوٹک باندھیں گے تاکہ ایسے لوگوں کو دائیں ناظرین عرب ممالک اور بھارت میں اتنا تناؤ شدید ہو چکا ہے بھارتی لوگ جو عرب میں کام کرتے تھے ان سب کو بھارت واپس بیجا جا رہا ہے عرب ممالک بھارت پر نپر شرمہ کے بیان کی وجہ سے کافی غصے میں ہیں کیا عرب ممالک کی نرازگی کو بھارت جہل پائے گا پندرہ اسلامی ممالک نے بھارت کا بائیکارٹ کر دیا ہے ناظرین نپر شرمہ نے ایک لائف ٹی وی نیوز میں ڈوبیٹ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاہی کی اور نہ صرف نپر شرمہ نے بلکہ بی جے پی کے ایک اور لیڈر نوین کمار جندل نے بھی ایک اور گستحانہ ٹویٹ کیا تھا ان دونوں کی اس گستاخی کے بعد بھارتی گورنمنٹ عرب ممالک کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہی عرب ممالک کی نرازگی کا سلسلہ سب سے پہلے قطر سے شروع ہوا سب سے پہلے قطر نے نرندر موڈی کو کہا تھا کہ اس گستاخی پر معافی مانگی جائے کیونکہ انہی کے پارٹی کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاہی کی ہے کہانی میں ٹویس تو تب آتا ہے جب سعودی عرب کے پرنس دوسرے ممالک کو دیکھتے ہوئے نرندر موڈی سے نرازگی کا اظہار کرتے ہیں اس معاملے کے اروج پکرتے ہی پندرہ اسلامی ممالک نے پوری طرح سے بھارت کا بائیکارٹ کر دیا ہے جن میں ایران، اراک، کوئت، قطر، سعودی عرب، امان، جو اے ای، جارڈن، اوانستان، بہرین، مالدیپ، لیبیا، انڈونیشیا اور پاکستان کا نام شامل ہے بھارت کو سب سے زیادہ ڈر اس وقت القاعدہ کا ہے القاعدہ کی دھمکی کے بعد بھارت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹا ہے القاعدہ کے دھمکی برے خط کے بعد انڈین میڈیا کی چیہیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں اور اس دھمکی برے خط پر جی ڈی بخشی کا کیا کہنا ہے؟ ذرا اس کلپ کو دیکھیں اب یہ دو ٹکے کی آرگنائزیشن اس کو اپنی جو ہے اوقات سے زیادہ نہیں جانا چاہیے بھارت میں جو بھی کچھ بات دباردات ہوئی ہماری سرکار نے ایکشن دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے کہ ہم سب دھرموں کی عجت آدھر کرتے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ القاعدہ کی دھمکی کے بعد اس کا سارا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کل گشلیہ کے گھر میں بچہ ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھی پاکستان پر ہی آئے گی محمد پر ٹپڑی کرنے کے معاملے میں اب آتنگوادی سنگٹھان القاعدہ نے بھارت کو دھمکی دی ہے القاعدہ نے چٹھی جاری کی اور کہا کہ ہم یعنی القاعدہ کی آتنگوادی پیغمبر کے اپمان کا بدلہ لیں گے ہم یعنی القاعدہ کی آتنگوادی اپنے اور اپنے بچوں کے شریر میں وزکھوٹک باندھیں گے تاکہ ایسے لوگوں کو اڑائے جا سکے دلی ممبئی یوپی اور گجرات میں بھگوہ دھاریوں کا انتھ کریں گے القاعدہ نے بھارت کے مسلمانوں کو بھڑکاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیغمبر کے سممان کے لیے لڑیں اور مریں القاعدہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو مارنا چاہیے جو ان کے پیغمبر کا اپمان کرتے ہیں پیغمبر محمد کے اپمان پر بھارت سرکار اپنا سکرین کلیر کر چکی ہے اور بی جے پی دوشی پروکتاؤں کو پارٹی سے نکال چکی ہے اس کے بعد جو دنیا کے مسلم دیش بھارت پر غصے کا اظہار کرتے نہیں تھک رہے لیکن اب القاعدہ کی دھمکی پر سب کی زمانیں اب تالے میں بند ہو گئی ناظرین القاعدہ کے اس بڑے سٹیپ پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ نگے بان